ہلو بچوں کیسے ہیں آپ آج آپ سے بہت دن کے بعد بات ہو رہی ہے بچوں امید ہے آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ نے گھر میں رہ کر کے اپنے جرورت کے حساب سے پڑھائی بھی کی ہوگی اپنا ہومورک بھی کیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اپنے ممی پاپا کا کہنا بھی مانا ہوگا چلیے چلتے ہیں آج سے ہم لوگ پھر سے سائنس کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے بچوں اور ٹاپک کا نام کیا ہے بیلنس ڈائیٹ بیلنس مینز کیا ہوتا ہے بیلنس کا مطلب جتنی جرورت ہے سنتولیت جتنی آوشتہ ہے اور ڈائیٹ مینز بھوزن کھانا جتنی جرورت ہے اتنا کھانا اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پانچ روٹی ہے چار روٹی کی ضرورت ہے بیلنس ڈائیٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے شریر کے لیے آوشت نیوٹرینس ہوتے ہیں پوشت تک تو جن کو ہم کہتے ہیں کاربو آئیڈریٹ پروٹین پیٹ بیٹامین مینرلز تو یہ سب ہم کو جس جس بھوزن سے ملتے ہیں ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور پرتی دن شریر کو کتنا پروٹین چاہیے کتنا کاربو آئیڈریٹ چاہیے کتنا فیٹ چاہیے کتنا منرل چاہیے کتنا بیٹامین چاہیے کتنا وارٹر چاہیے اس حساب سے لینے کو بوزن کرنے کو کہتے ہیں بیلنس ڈائیٹ ٹھیک ہے نا تو کیا لکھا ہوا ہے the food we normally eat in a day is our ڈائیٹ ہم نارملی ایک دن میں جو کھانا کھاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈائیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے for growth and maintenance of good health کہے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کھانے کی جو سریر میں growth ہوتی ہے maintenance ہوتا ہے اور اچھے سواست کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہم جس جس بھوزن کی کو ہم گرہن کرتے ہیں وہ سارا بھوزن ہمارا جو ہے وہ کس میں آتا ہے ڈائیٹ میں آتا ہے اور جو ہم پرتی دن لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈائیٹ منے ٹھیک ٹھیک کوانٹیٹی منے ایک طرح سے کوانٹیٹی کا مطلب تو ہوتا ہے کی وزن یا ماس کہ سکتے ہیں تو رائیٹ کوانٹیٹی کا مطلب ہو گیا جیسے آپ کو پرتی دن ایک کٹوری دال چاہیے کم سے کم آپ کو دو تین بار میں سات سے آٹھ روٹی کھانی چاہیے ٹھیک ہے نا کم سے کم ایک گلاس دودھ پینا چاہیے اور آپ کو پرتی دن ایک یا دو فل جرور کھانے چاہیے ٹھیک ہے پانی آپ کو پرتی دن دھائی سے ساڑھے تین لیٹر پانی پینا چاہیے مطلب سات سے آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے ناٹ ٹو مچ آف ون آن ناٹ ٹو لیٹل آف تہہ در ایسے بھی نہیں کرنا ہے کہ کوئی چیز جیدہ کھا لینی ہے اور کوئی چیز کم کھانی ہے تو یہ انبیلنس ہو جائے دے گا دا ڈائیٹ سوڈ آلسو کنٹین اگوڈ اماؤنٹ آف بچوں کوئی پوشک تک تو نہیں ہوتے کوئی نیوٹرین نہیں ہوتے لیکن یہ ہمارے آنٹوں میں چکناہٹ نہیں بننے دیتے اگر ہم رفیز نہیں لیں گے تو ہماری آنٹیں چکنی ہو جائیں گے اور ہمارا جو ڈائیجیشن ہے وہ کم جور پڑ جائے گا تو رفیز جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہماری آنٹوں کو چکناہ ہونے سے روک لیتا ہے اور یہ جیسے ہم ہری سبجیاں کھاتے ہیں نا آپ لوگ بربٹی وغیرہ کھاتے ہیں ان سب چیزوں میں رفیز بہت ہوتا ہے ٹھیکے تو رفیز بھی لینا چاہیے اور پانی بھی لینا چاہیے such a diet is called a balance diet اس طرح کا جب آپ بھوجن لیتے ہو تو اسے کہتے ہیں balance diet do you think that people of all ages need the same type of diet کیا تم جانتے ہو کہ ہر عمر کے لوگوں کو same type کی diet کی ضرورت ہوتی ہے do you also think that what we need for a balance diet would depend on the amount of physical work that we do اچھا یہ balance diet ہوتی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرح کا physical work کرتے ہیں اس حساب سے لینا چاہیے جیسے کچھ لوگ محنت کا کام کرتے ہیں جیسے formers ہیں یا جیسے army men ہیں ان کو زیادہ physical exercise کرنی پڑتی ہے تو ان کے لیے سارے nutrients زیادہ amount میں ضرورت پڑتی ہے لیکن جو لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں جو لوگ کھیلتے کم ہیں دوڑتے کم ہیں زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں یا لوگوں کو تھوڑا سا بھوزن کے جو amount کی ضرورت ہے وہ کم پڑتی ہے ٹھیک ہے prepare a chart of whatever you eat کہ رہے ہیں ایک آپ chart بنائیے جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں over a period of a week ایک ہفتے کے لیے آپ chart بنائیے کہ آپ کیا کھاتے ہیں check whether all the nutrients mention all the present in one or the other food item being eaten within a day or so آپ ایک دن میں کیا کیا بھوزن کرتے ہیں کیا چیزیں کھاتے ہیں اس میں کون کون سے پوشک تک ہیں کون سے nutrients ہیں آپ ان کو note کرتے رہیے اور ان کو chart میں لکھتے رہیے ٹھیک ہے نا اور یہ ہی کام پرتدین آپ کو کرنا ہے پلس گراؤن نٹ سویا بین سپراؤٹ سیڈ مون بینگ آل گرام فرمنٹ فوڈ فرمنٹ فوڈ مین ساؤ ان فوڈ جیسے ایڈلی اکما یہ سب چیزیں جو ہے کیسے بنائی جاتی ان کو بنانے سے پہلے ان بھولتے ہیں موسی روٹی تھپلا موسی پراؤٹ جو کئی طرح چیزوں کے آٹے ملا کر بنا جاتے ہیں بنانا سپینج ستو جگری ہے نا ایب لیول ویجی ٹی ویجی 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 ہیں ان میں بہت سارے نیو ٹرین ہوتے ہیں therefore one can eat a balanced diet without expensive food material کوئی بھی balanced diet لے سکتا ہے بینا بہت زیادہ پیسہ خرچ کی ہوئے ٹھیک ہے نا expensive food material میں آپ آ گیا جی سے مان لی جی آپ باد آم کا حلوہ کھانا چاہتے ہیں تو باد آم کا حلوہ کھانے میں آپ کو energy اور nutrient سب چیزیں ملیں گی no doubt لیکن باد آم بہت مہنگا ہے expensive food item ہو گیا eating the right kind of food is not enough eating the right kind of food is not enough to ct steam نکل تو کچھ اس سے nutrients باہر نکل جاتے ہیں تو اس کو proper cooked نہیں کہتے ٹھیک ہے نا proper cooked مطلب ایسے آپ کو cook کر نا ہے کی اس کے اندر کے جو nutrients ہیں وہ اس سے نکل نہ پائیں ٹھیک ہے so that its nutrients are not lost are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation کیا اس کے بارے میں جانکاری ہے آپ کو بہت سارے nutrients جو ہوتے ہیں پکانے میں اور بنانے میں وہ جو ہے ان کا نقشان ہو جاتا ہے مطلب وہ ختم ہو جاتے ہیں if the vegetable and fruits are washed after cutting اگر کاٹ نے کے بعد آپ سبجیاں دھوتے ہو یا پھر فل کاٹ کر دھوتے ہو ٹھیک ہے نا ان کا چھلکہ اتارنے کے بعد آپ دھوتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت سارے nutrients دھونے میں پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا ہے جب بھی کوئی فال یا سبجی کھانی ہے تو اسے پہلے سے ہی اچھی طرح سے دھولیں پھر اس کے بعد اس کو چھی لیں اور اس کے بعد کٹیں ٹھیک ہے it may result in the loss of some vitamin اور اس کی وجہ سے کئی طرح کے vitamin کیا ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں the skin of many vegetables and fruit contain vitamin and minerals جو چھلکہ ہوتا ہے سبجیوں اور پھلوں کا بہت ساری ایسی سبجیاں اور فل ہیں جن کے چھلکے میں ہی vitamin اور minerals ہوتا ہے اب آپ ان کا چھلکہ اتار دیں گے تو vitamin اور minerals نہیں ملیں گے similarly repeated washing of rice and pulses اور اسی طریقے سے بار بار اگر چاول کو دھو رہے ہیں یا دال کو دھو کر کے بنا رہے تو اس سے کیا ہوتا اس میں vitamin اور minerals جو ہوتے وہ سب پانی کے ساتھ بہکے نکل جاتے ہیں اس لیے زیادہ نہیں دھو چاہیے ان کو ایک بار اچھے سے دھو لینا چاہیے ٹھیک ہے we all know that cooking improve these taste of food and make it it here ہم سب جانتے ہیں کہ پکنے سے بھوزن کا جو سواد ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور انہیں پچانے میں بھی آسانی ہوتی digest کرنے میں آسانی ہوتی at the same time cooking also result in the loss of certain nutrients لیکن اس کے ساتھ ساتھ پکانے سے کیا ہوتا ہے اس کے بہت سارے nutrients جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ گائب ہو جاتے ہیں many useful proteins and considerable amount of minerals are lost بہت سارے جو آوشت protein ہوتے ہیں ان کا جو اور minerals ہوتے ہیں وہ excess of water میں ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ بھے کر نکل جاتے ہیں ٹھیک بیٹامین سی جن کے جن کے سورس ہیں اگر آپ کیا کریں گے پکائیں گے تو بیٹامین سی ان سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ water میں بہت زیادہ گھلن سی لوتا ہے بیٹامین سی ٹھیک ہے نا بیٹامین سی اور بیٹامین بی دو ایسے بیٹامین ہیں جو پانی میں گھل جاتے ہیں اور اگر آپ بار بار واس کریں گے تو یہ بیٹامین پانی میں گھل کر کے باہر نکل جائیں گے اور پھر وہ پھل یا سبجی کھانے سے بیٹامین بی اور بیٹامین سی نہیں ملے گا اور اس سے سریر کو تکلیف ہو سکتی ہے تکلیف آپ آپ جو میرا پکائے ہوئے کھانا چاہوگے بوجھو through that fat would be the best food to eat بوجھو بوجھو thought بوجھو سوچتا ہے that کی fat would be the best food to eat fat جو ہوتا ہے وہ کھانے میں سب سے اچھا بھوجن ہے all the time سبھی سمیہ میں اکٹوری of fat will give much more energy than اکٹوری of carbohydrate rich food اگر آپ carbohydrate rich food کھاتے ہیں جیسے بنانا وغیرہ اور اگر آپ ایک کٹوری fat لیتے ہیں گھی وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ energy دے گا یہ بات صحیح تو ہے so he ate nothing but fat food rich یہ بات صحیح تو ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ exercise نہیں کریں گے تو جو extra fat ہے پہلی بات تو fat fat لینے سے کیا ہوگا جو آپ کی ڈائیٹ ہے وہ balance نہیں رہے گی دوسری چیز fat ایکسٹرا ہو جائے گا باڈی میں fat کو digest کرنے کے لیے باڈی کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے rich fat والے frozen کو نہیں لینا چاہیے ان fat fat والی چیزیں کیا ہیں جیسے fried چیزیں ہوتی ہیں fried food like سموسا پوری سنیک ملائی ربڑی پیڑا ٹھیک ہے یہ چیزیں اگر آپ کھائیں گے تو ان سے آپ کو fat ملے گا اور fat بڑھتا ہے do you think he was right کیا تم سوچتے ہو کہ وہ صحیح ہے تھا نہیں of course not بالکل نہیں صحیح ہے it can be very harmful for us یہ ہمارے لیے یہ کھانا ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے بہت نقشان دائیک ہو سکتا ہے too much of fat rich food and we may end of suffering from condition called obesity اگر ہم زیادہ fat والا کھانا کھائیں گے تو ہمارے شریر میں موٹاپا آ جائے گا ٹھیک ہے نا اور موٹاپا آ جانے سے پھر کیا ہے شریر کی کام کرنے کی جو سکتی ہے وہ کمجور ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے کسی کو obesity کہتے ہیں deficiency diseases ایسی بیماریاں جو کسی نہ کسی nutrients کی کمی سے ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں deficiency diseases a person may be getting enough food to eat ایک بیکتی پریابت بھوزن لیتا ہے but sometimes the food may not contain particular nutrients لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ بھوزن تو لے رہے ہیں پریابت کھانا کھانے سے آپ چھک بھی جا رہے ہیں آپ کے من کو سنتشتی بھی ہو رہی ہے لیکن آپ جو ہے آوستک nutrients جتنا چاہیے وہ نہیں لے پا رہے ہیں اور یہ جب لمبے سمیں تک چلتا ہے تو بیکتی کسی نہ کسی بیماری سے گرسیت ہو جاتا ہے ایسی ہی بیماریوں کو کہتے ہیں deficiency disease deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body اس سے ہماری body میں بیماری یا disorder ہو سکتے ہیں disease that occur due to lack of nutrients over long period is called deficiency disease بتائی چکے ہیں آپ کو if a person does not get enough protein اگر کوئی بیکتی پریابت ماترہ میں protein نہیں لیتا اپنے بھوزن میں a long time لمبے سمیں تک ERC وہ ہے likely to have stand growth اس کی جو growth ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی swelling of face اس کے چہرے پر کیا ہو جائے گا سوجہ نہ جائے گی discoloration of hair اس کے بال سفید ہونے لگیں گے skin diseases and diarrhea اس کو جو ہے چرم روگ ہو سکتا ہے diarrhea ہو سکتا ہے if the diet is deficient in both carboid اگر آپ کے بھوزن میں کمی ہو جاتی ہے دونوں کی کون دونوں کی carboid اور protein کی for long period of time لمبے سمیں تک the growth may stop completely اس کی جو بردی ہے وہ کیا ہوگی ہمیشہ کے لیے رک جائے گی بلکل رک جائے گی 15 سال کا لڑکا ہے 5 foot کا ہوا ہے اور اگر وہ اس طرح سے carboid or protein دونوں نہیں لے رہا پریابت ماترہ میں لمبے سمیں تک تو اس کی لمبائی بڑھنا رک جائے گے وہ ٹھک نہ رہ جائے گا ٹھک ہے تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے such a person become very lean and thin ایسا بیکتی کیا ہو جاتا ہے بہت lean دبلہ پتلا ہو جاتا ہے lean and thin means دبلہ پتلا and so weak that he may not even be able to move اتنا دبلہ پتلا ہو جاتا ہے کہ ساید اسے چلنے کے لیے بھی چلنے کے بھی لائک نہیں رہتا چل نہیں پاتا ہے deficiency of different vitamin and mineral may also result certain disease disorder اگر vitamin اور mineral کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بہت ساری بیماریاں اور بیماریوں کے نام دیئے ہوئے ہیں اور قصے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے in this chapter we ask our self the reason why widely varying food from different reason had a common یہ بتانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اچھی طرح سے کی بھوزن تو different different reason کے لوگوں کے different ہوتے ہیں لیکن بلکل نزدیک نہ دکھائی دینا اندھیرہ چھا جانا رات میں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی بلکل ہی جو ہے اسے دکھنا بند ہو جاتا ہے vitamin b1 کی کمی سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا symptoms کیا ہوتے ہیں weak muscle and very little energy to work ایسے لوگوں کے muscles کیا ہو جاتے ہیں کمجور ہو جاتے ہیں اور ان کے سریر میں دکھتے تو ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن ان کے سریر میں کام کرنے کی چھمتہ بہت کم رہتی ہے vitamin c سے اسکر بھی ہوتا ہے اسکر symptoms کیا ہیں اسکر بھی دانتوں کا روگ ہوتا ہے تو gums bleeding gums مسود وں کی کمی سے رکیٹ ہوتا ہے اور اس سے جو ہڈیاں ہیں وہ کمجور اور تینڈی میڑی ہونے لگتی ہیں کیلسیم کی کمی سے bones and teeth ڈکے ہڈیوں اور دانتوں دونوں میں ڈکے ہونے لگتا ہے گھسنے لگتے ہیں weak bones ٹھیک ہے آئیوڈین کی کمی سے گوائٹ گھیں گا گلے کا رو ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے آواز بہت خراب ہو جاتی ہے آئیرن کی کمی سے انیمیا ہوتا ہے اور اس سے کم جوری آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو بچوں دھیان رکھنا اپنے بھوجن کو اچھی طرح سے لینا ہے کسی بھی پوسک تتو کی کوئی کمی نہ ہو ٹھیک اوکی موسیقی موسیقی